ہلو گائز اس ولوگ میں ہم آپ کو جگرنات پوری کی سیر کروانے والے ہیں تو صبح ہوتے ہی ہم نے کیا بریک فاسٹ اور نکل گئے جگرنات پوری ٹیمپل کے لیے جو کی وہاں سے چار سو کلومیٹر دور تھا ہم بیٹھ گئے اپنی گاڑیوں میں اور نکل گئے جگرنات پوری کے لیے اور یہ ہمارے لیے سب سے بیس دن تھا سب سے اچھا جو ہمارا ٹائم تھا وہ یہاں پہ سپینڈ ہوا سو لیٹس گو گائز تو دکھاتے آپ کو ولوگ میں کیا ہم کریں گے کیسے ہمارے درشن ہوئے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو گائز تین سو سے چار سو کلومیٹر چلنے کے بعد اب جگرنات پوری زیادہ دور نہیں تھا اور ہم بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ تھے وہاں پہ پہنچنے کے لیے اور درشن کرنے کے لیے جگرنات چیئے تو اتنے لمبے سفر کے بعد ہم پوری میں انٹر کرتے ہیں اب یہاں سے جگرنات جی کا مندر زیادہ دور نہیں تھا اور کچھ ہی دیر چلنے کے بعد ہمیں جگرنات ٹیمپل کی ایک جلک دیکھنے کو ملتی ہے اور ہم بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں تو یہاں سے مندر ایک کلومیٹر کی دوری پر تھا تو اس لیے ہم نے بسیز میں بیٹنا پریفر کیا تو اس کے بعد ہم بسیز میں بیٹھتے ہیں تو ہم پارکنگ میں رکے ہو گئے تھے ہمیں بس پکڑی ہے ہمارسط بڑھوا سکم ہو گیا ہمیں کھوڑا سا آگے آکے ہوتار دیا گرن بھائی کیا ہوا ہمارسط آگے ہیں ہمیں کھوڑا سا کیا کر دیا انہوں نے اتنا سا پیسے لے لیا انتے ہم دنیا چار دیا ہمیں چار کے ہمارے درشن ہونے والے ہیں 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 اamat پر ہمارےrä تو جیسا کہ یہ آپ سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں کیسے لوگ دوڑتے ہوئے درشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں پر ہمارے درشن تھے وہ وی ای پی ہونے والے تھے تو مندیر کو دیکھتے ہی گائز ہمیں اتنا سکون ملا اب ہمیں بس جلدی تھی تو بس جگڑنات جی کے درشن کرنے کی تو اندر فون وغیرہ لینا اللہ نہیں تھا تو ہم اپنا سارا سمان رکھ کے مندیر کے اندر جاتے ہیں اور پورے مندیر کے درشن کرنے کے بعد ہمیں شام ہو جاتی ہے اور آتے ہیں ہم باہر بہت ہی اچھی طریقے سے ہمارے درشن ہو گئے اور بہت ہی کافی مزا آیا اور اگر ہم سکون ملا بہت زیادہ اگر ہم یہی درشن اگر بینہ پہچان کے گھرسے تو ہمیں ایک دن بھی پورا لگ سکتا تھا 4-5 گھنٹے تو لگنے کے بعد ہمارا ٹائم نہیں تھا تو ہمیں بلایا تھا اوپرہ لینے سے پہنچ گئے ہم یہاں پہ ایسے تو کوئی پہنچ سکتا تھا تو دکھاتے ہیں آپ کو آگے کیا کرتے ہیں ہم لوگ کتنی اچھی مارکٹ ہے بہت ہی اچھا بھی ہوگا یہاں پہ تو آپ سب لوگوں کو بتائیے کہ پینہ بلائے کوئی پہنچ نہیں سکتا گئیں پہ تو ہمیں گلابا آیا ہوا تھا تو بہنگیز آ رہے ہیں تو بہت ہی سکون ملا اور بہت ہی مزا آ رہا ہے یہاں پہ بہت ہی مزا آ رہا ہے یہاں پہ جا رہے ہیں آپ آفیس کر پہ بہت ہی مزا آ رہا ہے جگرناہ ٹیمپل کے درشن کرنے کے بعد ہم جا رہے تھے گر واپس اور یہاں سے ہماری پوری کی جو جرنی تھی وہ ختم ہوئی اور بہت ہی سکون ملا ہمیں یہاں پہ آکے ایسے ہی نینے ولوگز دیکھنے کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ اور ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ولوگ میں گرناہ پہ موسیقی